اب یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اور بھی بیٹیاں تھیں ہاں روایتوں میں ہیں اب یہ ڈسکشن ہے کہ وہ اپنی بیٹیاں تھیں یا رابائب تھیں یعنی جن کو اشرف الانبیاء نے پالا تھا فرض یہ کر لیتے ہیں فرض کی بات ہے کہ وہ اشرف الانبیاء کی اپنی بیٹیاں تھیں مثال کے طور پر بعض اولوک سمجھتے ہیں کہ چار بیٹیوں سے حضرت فاطمہ سلام علیہ وآلہ وسلم کہ فضائل کم ہو جائیں گے نہیں کم نہیں ہوں گے زیادہ ہو جائیں گے چار نہیں چالس کر لو چالس نہیں چار سو کر لو چار سو نہیں چار ہزار کر لو چالس ہزار کر لو جتنا زیادہ کرو کہ جناب سیدہ کہ وہ جن فضائل بڑھیں گے اب جب ہم مباحلہ کی بات کرتے ہیں کہ صرف ایک بیٹی تھی تو لوگ کہتے ہیں وہ باقی بیٹی ہیں تو دنیا سے چلی گئی تھی چلیں جی چلی گئی تھی لیکن ازواج تو تھی اس کا مطلب ہے وہ تو قطن اہل نہیں تھی بیٹیوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے تو ہوتی تو شاید آ جاتی لیکن ہم کہتے ہیں شاید بیٹیاں بھی نہ آتی بجا کیا ہے ان کے تو بچے تھے نا ان کے بچوں کو وہ مبائلہ میں بھی نہیں لائے گیا چلیں یہ ایک الگ موضوع ہو گیا لیکن ان کے بچے ہونے کے باوجود اشرف الانبیاء بحکم خداون تبارک و تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ میری نسل ان سے چلے گی اب یہاں پہ فرض یہ کر لیتے ہیں کہ وہ انہی کی بیٹیاں تھی اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہہ ہی سے تھی اور ان کے بچے بھی تھے لیکن ان کے بچوں کی وجہ سے اشرف الانبیاء پر سے ابتر کی توہین نہیں ہٹی اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر بیٹیاں مان بھی لی جائے تو حضرت فاطمہ سلام علیہہ ایک خاص مخلوق تھی اگر بیٹیاں مان بھی لی جائے تو امام حسن امام حسین و حضرت زینب اور حضرت ام قلصوم اور حضرت محسن علیہ السلام یہ خاص تھے اور خصوصاً امام حسن امام حسین سے نسل چلی انہوں باقیوں سے چل جاتی ابتر کی توہمت جو ہے وہ لوگ ہٹا دیتے اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ تمام آلمین کے لیے جو رحمت ہیں اشرف الانبیاء رحمت للعالمین ان کو جب یہ بیٹی عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی نے تو ارشاد خداون تبارک وطالہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عطَئِنَكَ الْكَوْثَرِ کہ اے رحمت للعالمین اے خاتم الانبیاء ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا کون جو تمام آلمین کے لیے رحمت ہے اس کو خیر کثیر عطا کیا جا رہا ہے پس یہاں سے یاد رکھیں تمام آلمین کے لیے جو خیر کا سبب ہے اس کا نام ہے فاطمہ اور اگر جناب سیدہ کو سمجھ نہ آئے تو سمجھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام جن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ہیں محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ جن کے لیے کھڑے نہیں فقط بلکہ قامہ الیہا کے کھڑے ہوتے ہی دور کے آگے بڑھتے ہیں ان کا نام ہے فاطمہ اب یہاں پھر یہ سوال ہوگا کیا بالوں کو سونگنا گلے سے لگانا ہاتھوں کو چومنا قامہ الیہا کہ کھڑے ہو کر آگے بڑھتے تھے گلے سے لگاتے تھے اور سینے سے لگا کر پاس لاتے تھے بٹھاتے تھے ابا بچھاتے تھے کیا یہ ان بیٹیوں کے ساتھ بھی کرتے تھے اگر کرتے تھے تو روایات اگر نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص حکم تھا کہ یہ کرو ان کے ساتھ اچھا کیوں کرو کیوں کہ یہ منفرد ہیں تو مان لیتے ہیں کہ یہ اپنی بیٹیوں تھیں ہاں انبیاء کے بھی بچے ہوتے تھے لیکن انبیاء کے بچوں میں سے کچھ بچے خاص ہوتے تھے جیسے حضرت یعقوب کے حضرت یوسف تب جتنے بھی بھائیوں حضرت یوسف کے حضرت یوسف سے مقابلہ نہیں یہ سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد